کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وحی کا چالیسوں حصہ ہے جی جناب بلکل صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب وحی کا چالیسوں حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لم يبقا من النبوت الا المبشرات کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں دینے والی چیزیں باقی ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں دینے والی چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیہ الصالحہ اچھے خواب اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کے جو خواب ہیں وہ سچے نکلیں گے تو اس سے مراد مومن جو پکا مومن ہو تو خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہے یعنی اس کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں جیسے وحی کو اگر آپ چھالیس حصوں میں تخصیم کرتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب سے کوئی شریح مسئلہ ثابت نہیں ہوتا خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں اور بعض دفعہ بہت سے خواب انسان کے دماغی تخیل بھی ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر پوچھ پوچھ کے علماء کو تنگ کیا جائیں